مجاہد مجاہد اسلام جناب نظیر احمد چوہان صاحب کو انہی کے حلقے سے جو ہے گرفتار کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم پی نظیر احمد چوہان صاحب کے بالکل بھی خوف یا ڈر نہیں ہے مرد مجاہد یا بوس کو ریسٹ کیا ہے ایل ڈی آفیس سے ٹھیک ہے مکوری سے تو نا آپ میں لائیو لے کے جا رہا ہوں اس کا نا کیفشن کریں ہاں فورا اور میڈیا کو انفرم کر دے جلدی میں گروری سے ٹھیکھے ٹھیک ہے گا کہ جانے دیں میں ساتھ چھوٹا اور میڈا ہے ہم نے کچھ کے پر دیں کی کچھ کیا ہیں یہ جانے دیں میں جانے دیں اچھکا پوٹلی ہے موسیقا موسیقا جا سامنے کون یار بوس کو ریسٹ کی ہے الڈ آفیس سے ایمپی نظیرہم اچوہان ساب کو ریسٹ کی ہے الڈ آفیس سے وہ لائیو جا رہا ہوں میں اپنی گاڑی سے ہی تھانا ریس کوس کے جی تھانا ریس کوس ایسا چو جو ہے وہ الڈی آفس میں ایم پی نظیر احمد جوہان ساب کو ارسٹ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم پی نظیر احمد جوہان پی پی ون سکس سیون کو جو کہ عاشقی رسول ہیں انہیں ارسٹ کیا گیا ہے ختم نبوت کیس پہ شہزاد اکبر والے کیس میں جوہٹ آن الڈی اے پلازا سے ارسٹ کیا گیا ہے ریس کورس تھانے سے جو نفری ہے وہ یہاں پہ آئی ہے اور ایم پی اے صاحب کو پولس کی گاڑی میں تھانا ریس کورس لے کے جایا جا رہا ہے انتہائی شرم نہ کی یہ چیز ہے کہ ایک سچے پکے مسلمان عاشقی رسول کو جو صرف اور صرف شہزاد اکبر جو بہاثر ہے آپ کا مشیر داخل ہے وہ اس کے کہنے پہ اس کے کیس پہ جونس آہی ایم پی اے پالیمانی سیکٹری پنجاب جناب نظیر احمد چوہان صاحب کو ان کے حلقے سے ہی الڈی اے آفیس سے جونس آہی گرفتار کیا گیا ہے اور تھانا ریس کورس کی جانب جا رہے ہیں ایم پی اے صاحب کو انہی کے حلقے سے اریس کیا جا رہا ہے شہزاد اکبر والے کیس پہ جس پہ انہوں نے خطب نبوت اور قادیانی ہونے کا جو ہے الزام لگایا تھا جس پہ وہ بے شک پورا اتر رہا ہے وہ اپنے آپ کو کلیر کرنے کی بجائے مسلمان بتانے کی بجائے ایسے ہٹکنڈے دے رہے ہیں اور ایک سٹیٹ کے ایم پی اے جونسے ہیں ایک حکومتی ایم پی اے کو انہی کے حلقے سے اریسٹ کیا جا رہا ہے اور تھانا ریس کورس لے جایا جا رہا ہے ایم پی اے پارلیمانی سیکرٹری پنجاب جناب نظیر احمد چوہان صاحب کو جو کہ پکے سچے عاشقے رسول ہیں اور دینی اپنا فریضہ سر انجام دی ہے اور قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر یہ سٹیٹ ان کے خلاف ایکشن کر رہی ہے اور بے تکا جونسے یہ کاروائی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے ایم پی اے پارلیمانی سیکرٹری پنجاب جناب نظیر احمد چوہان صاحب کو انہی کے حلقے سے اریسٹ کیا جا رہا ہے کیا جا کیا جا کیا جا her مرد مجاہد اسلام نظیر احمد چوہان صاحب کو شہزاد اکبر جو کہ قادیانی ہے لانتی انسان ہے جس کے کہنے پہ نظیر چوہان صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے انہی کے حلقے سے مرد مجاہد نظیر احمد چوہان صاحب جو کہ جنہوں نے قادیانی لانتی انسان پہ جو نظیر احمد چوہان صاحب کو انہی کے حلقے سے نظیر احمد چوہان صاحب کو انہی کے حلقے سے ارسٹ کیا گیا ہے مرد مجاہد اسلام نظیر احمد چوہان صاحب جو کہ قادیانی شہزاد اکبر والے کیس پہ انہیں ارسٹ کیا گیا ہے انہی کے حلقے سے دیوٹی کرو دیوٹی کرو دسی اپنے ایم پی پارلیمانی سیکرٹری پنجاب مرد مجاہد اسلام جنہیں اہل سنت واجمبہ جنہیں اپنے ہی حلکے سے ارسٹ کیا گیا ہے آشکان رسول قادیانی چزاد اکبر کے کیس میں انہیں ارسٹ کیا گیا ہے انہی کے حلکے سے ایم پی پارلیمانی سیکرٹری پنجاب جناب نظیر احمد چوہان جو کے آشکان رسول ہیں جس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھانے پہ ان سے انتقامی کاروائی لی جا رہی ہے اور انہی کے حلکے سے گرفتار کیا گیا ہے قادیانی جو کہ شیزاد اکبر صاحب ہیں جو کہ پکے قادیانی ہیں جن پہ اپنے نظیر احمد چوہان صاحب ایم پی پارلیمانی سیکرٹری پنجاب جنہیں انہی کے حلکے سے گرفتار کیا گیا ہے انتقامی کاروائی لی جا رہی ہے اور شیزاد اکبر کے کہنے پہ یہ مکمل کاروائی جو کی جا رہی ہے ایم پی پارلیمانی سیکرٹری پنجاب جناب نظیر احمد چوہان صاحب کو جو کہ پکے سچے مسلمان آشکائے رسول ہیں انہیں ان کے حلکے سے ہی گرفتار کیا گیا ہے ایم پی پارلیمانی سیکرٹری پنجاب نظیر احمد چوہان صاحب کو جو کہ عاشقے رسول ہیں ان کو انہی کے حلکے سے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک قادیانی کو قادیانی کہا ہے ایک کافر کو کافر کہا ہے شیزاد اکبر قادیانی کے کیس میں انہی کے حلکے سے گرفتار کیا گیا ہے ایم پی پارلیمانی سیکرٹری پنجاب جناب نظیر احمد چوہان صاحب کو انہی کے حلکے سے قادیانی کو قادیانی کہنے کے جرم میں کافر کو کافر کہنے کے جرم میں جون سے گرفتار کیا گیا ہے وہ کیا ہونکہ indeاز کے لگا ہے صاحب کو فتر کا آپ لگا ہے وہ کیاں نے کافر اللہ کو کفر کو بڑھا کر بعد ہیں گا نہ ہوں گا کارٹھ کے چوتھر ڈالہ چلا گیا اب گا کرesi ڈالہیں ہمیں گھنٹ بيکٹ ہے کarbeit جانتے ہیں مجھ کے انداز پہ سکتے ہیں سیدھا گیا ہے ڈالہ کیا ہے اسی طرح گیت مزن متrange ما نکو اسے ڈالہ اے حسد اسے ڈالہ آپگٹ ہے ہاں ڈالہ نکل گیا ہے ملتا ہے وہ ڈالا چلا گیا وہ انہوں نے اشارہ کرتے ہیں تو سیکھتے رو وہ ڈالا لائے گیا کٹا سیٹھی سارتے گٹی نکالے نکالے سیٹھی سارتے گٹا گٹی وہ ڈالا بیاب ہو گیا بتروں نکال گیا گوتہ جان دیا گوتہ جان دیا